اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جہاں بات کرنے والے ہیں ہواوے کے وائے سکس پی کے بارے میں جو کہ یہاں پر لیسٹیڈ آؤٹ ہو کر کے باہر آ چکا ہے اور اس کے جو سپیسگیشن ہیں وہ بھی لیسٹیڈ آؤٹ کر دیا گیا ہیں جو کہ بات کریں گے اس ویڈیو میں اور جانے گے کہ یہ جو سمارٹ فون میں کیا کچھ فیچرز جو ہے پروائیڈ کرتا ہے اور کتنی پرائیڈ میں آنے والا ہے پاکستانی مارکٹ میں اور کیا یہ جو ہے اپنی پرائیڈ میں جسٹیفائی کرتا بھی ہے یا پھر نہیں اور یہاں پر ایک بہت بڑا بلنڈر کیا گیا ہے ہواوے کی جانب سے جو کہ بات کریں گے اس ویڈیو میں اور یہ ڈیوائس بھی جو ہے ہمیں ویڈاؤٹ گوگل سروریسز یعنی کہ ایچ ایم ایس کی سروریسز اس میں دیکھنے کو مل جائیں گی ہواوے کی ایپ گیلری دیکھنے کو مل جائے گی تو ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے لاس تک جو ہے ضرور دیکھنا ہے لیکن یار اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیتے رہتے ہیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیئے یار ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر نظر ڈال دیتے ہیں اس کے ڈیزائن کے اوپر تو یہاں پر ڈیزائن کافی اچھا نکل کر آیا ہے اس بار اس ڈیوائز کا اور یہاں پر کچھ شائنی کلر دیا گیا ہے اور یہاں پر ہمیں ٹرپل کیمرہ دیا گیا ہے ساتھ میں لیڈی فلیش اور فنگر پرنسکینر بھی ریر کی ہی سائٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہمیشہ کی طرح ہمیں پلاسٹک کی بوڈی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن جو اس بار ڈیزائن دیا گیا ہے کافیات تک اٹریکٹیو لک دیتا ہے اگر ہم بات کرتا ہوں فرنٹ کی تو یہاں پر ہمیں دیو ڈرپ نوچ والا ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک 6.3 انچز کا ایک IPS LCD والا پینل دیا گیا ہے HD پلس یعنی کہ 720 پیزلز کے ریزولیشن پروائیڈ کے گئے ہیں اور یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ جو ہواوے اپنے سمارٹ فون میڈ رینج کیٹگری میں لاتا ہے تو وہاں پر بیزلز اور چین کو لے کر کیوں نے یہاں پر کام کرتا اگر دیکھا جائے تو انفینکس اور ٹیکنو بھی جو ہے اب کافی اچھے جو ہیں یہاں پر ایوریج جن دیتا ہے اور یہاں پر بیزلز بھی کافی کام دیکھنے کو مل جاتے ہیں سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہواوے کے اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے سو اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے ویرینٹ کی تو یہاں پر ایک ہی ویرینٹ بتایا گیا ہے جو کہ 4GB کے ساتھ 14GB والا آ جاتا ہے اور اس میں ہمیں مایکرو ایسٹی گارڈ کو اپشن الگ سے دیکھنے کو مل جائے گا سو اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے کیمرہ کی تو بیک میں ٹرپل کیمرہ جہاں پر 13GB کا مین سینسر ایفا 1.8 برچ ایک ساتھ مین یہاں پر جو دوسرا سینسر دیا گیا ہے وہ 2GB کا میکرو سینسر ہے اور تیسرا جو کیمرہ دیا گیا ہے وہ 2GB کا ڈیپ سینسر ہے اگر میں بات کرتا ہوں فرنٹ کی تو یہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے میں 8GB کا ایک سیلفی شوٹر جو ہے پروائیڈ کرتا ہے اور اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں اس سمارٹ فون کے پروسیسر کو تو یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ ڈسپوائنڈنگ ہونے والی ہے ہواوے کی جانت سے کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے میں میڈیا ٹیک ہیلیو پی ٹونٹی ٹو والا چیف سیٹ دینے والا ہے جو کہ یہاں پر انفینکس کی طرح رات لگا لیا ہے ہواوے نے بھی یہاں پر جو ہے پی ٹونٹی ٹو ایک آؤٹڈیٹڈ چیف سیٹ ہے یہاں پر پرانا ہو چکا ہے یہ جو ہے لیکس اور رومر بغیرہ نکل کر آ رہے ہیں کہ پی ٹونٹی ٹو کے ساتھ اور اگر یہاں پر پی ٹونٹی ٹو کے ساتھ آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے کافی اچھا سیل ہو پائے گا اور یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں او ایس اور یو آئی کی تو انڈرویڈ ٹین کے ساتھ میں آنے والا ہے جہاں پر اس میں یو آئی جو ہے ای ایم یو آئی دیکھنے کو مل جائے گا بیٹری کی بات کرتا ہوں تو پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری کا بتایا گیا ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ہے فاسٹ ایجنگ میں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر ہمیں جو ہے مایکرو یو ایس بی کی کنیکٹیوڈی دیکھنے کو مل جائے گی 3.5 ایم ایم مارڈیو جیک بھی دیکھنے کو مل جائے گا سو اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کی پرائزنگ کی اکارڈنٹو سپلی دیگیشن تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ 25 سے 30 ہزار پی کی پرائز کے رانڈو بٹ میں آنے والا ہے اور اگر اتنی پرائز میں آتا ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے مارکٹ کو کیپچر کر بائے گا اور اگر یہاں پر یہ جو ڈیوائس ہے 25 سے نیچے بھی آتی ہے تو یہاں پر ایسا نہیں ہونے والا کہ یہ جو ہے مارکٹ میں تباہی مچا دے گی ایوریجی سپیڈی کرشن دیے گئے ہیں اور یہاں پر جو پی ٹوانٹی ٹو ہے سپیشلی طور پر یہ جو ہے 25 ہزار روپے میں کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا یہاں پر جو ہے اگر ہواوے اپنا ہائی سیلکون والا ہی چیفتر دیتا تو کافیہ تک بہتر ہو سکتا تھا تو اگر میں بات کرتا ہوں اس سے سمارٹ فون کی لاؤنچنگ ریٹ کو لے کر تو یہ جو ہواوے کی جانب سے سمارٹ فون لسٹڈ آؤٹ کر دیے گئے ہیں ہمیں جو ہے نیکسٹ منت تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر سیچویشن صحیح ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں جو ہے ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے یہ ہواوے سے کیونکہ یہاں پر ابھی تک کنفرم نیوز نہیں نکل کر آئی جب تک کنفرم نیوز نکل کر آتی ہے تو میں جو ہے آپ کو جل سے جل دن فارم کر دوں گا